جن لوگوں نے کہا کہ ہم نے نواز شریف کو فارق کر دیا اس کو مٹا دیا ہے نواز شریف کبھی واپس نہیں آئے گا اور جب میں یہ کہہ رہا تھا کہ میرا قائد واپس آئے گا وہ گمان نہیں تھا وہ یقین تھا وہ گمان نہیں تھا وہ کوئی شاسی نعرہ نہیں تھا وہ میرا یقین تھا وہ میرا ایمان تھا کہ میرا قائد واپس آئے گا اور بار بار واپس آیا اور تاریخ نے ثابت کیا اللہ نے مجھے سرخ رو کیا مجھے سرخ رو کیا جو میں نے دعویٰ کیا تھا کہ میرا قائد واپس آیا اور فتح مند ہو کے واپس آیا اور انشاءاللہ تعالی آٹھ فروری کو پھر وزیراعظم بنے گا چوتی طرح وزیراعظم بنے گا جلسہ یادگار پاکستان میں پھر لاہور چیمبر میں آپ نے اڈریس کیا اور اس کے بعد یہ عزازہ آپ نے سیالکورٹ کو دیا کہ آپ نے سیالکورٹ چیمبر اور سیالکورٹ میں آپ نے اس کارکنان کے اجتماعک میں آپ تشریف لائے میری عزت میں آپ نے آپ نے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد آپ کی ذات نے مجھے عزت بکشی ہے آپ ہر لمحے مجھے میں یہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہو تھا تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح انسانوں کے دن بدلتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میں چھے جنوری کو نیب کی قید سے چھے جنوری میں رہا ہے بیس تو اکیس اکیس جد میں گیا تو رات کو گیارہ بھائے قریب میاں صاحب کا ایک پیام بر آیا جیل کا ملازم تھا میاں صاحب نے وہاں بھائے قید کا ٹیوٹی میاں صاحب کے بھی وہاں پہ تعلقات جو تھے خاصے گہرے تھے تو میں نے بیٹی نے بھی وہاں پہ قید کاتی ہوئی تھی تو یہ جیل کے تعلقات جو ہوتے ہیں خاصے ویلیویبل ہوتے ہیں جیل کے اگر نکتہ نظر سے دیکھا جائے انہوں نے آگے مجھے پوچھا کہ میاں صاحب کا پیغام ہے سخت سردی تھی مجھے دو کمبل انہوں نے لیے ہوئے تھے ایک نیچے بچھانے کے لیے ایک اوپر لینے کے لیے تو تھوڑی دیر اس سے پہلے جو ہے میاں شواج شریف میرا امسایہ تھا وہاں پہ اس نے ایک کمبل کسی طرح سمگل کر کے مجھے بجھوایا تو میاں صاحب کا پیغام آیا کہ خائد صاحب ڈپلومہ لینے جیلے میں نے اب اس سے پوچھا میں نے کہا ڈپلومہ کتنی دیر میں کہا ہے اور ڈگری کتنی دیر کیا ہے اس نے کہا ہی ڈپلومہ چھ مینے چھ ملے تھا ڈگری تینمی نہیں ملے ڈپلومہ چھ مینے تینمی نہیں ملے جی ڈگری چھ مینے میں کہا ہی میاں صاحب نے کہا کہ میں نے ڈپلومہ چیز جڑے گا فارق کا یہ اس وقت بھی یعنی وہ خاصا گمبیر اس وقت جو ہے وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ میں کمبل کونسا اوپر لوں کونسا نیچے بچاؤں کچھ چھے ٹیمپریچر تھا اس وقت بھائے تو میاں صاحب کا پیغام جب مصرور ہوا میں صحیح رات ہست رہا تو بہرحال آپ کے ساتھ جو سفر سیاسی سفر جو ذاتی سفر سفر جو ہے آپ کی رفاقت آپ کے ساتھ دوستی جو ہے وہ آج سے ساٹھ سال پہلے شراح سے سٹارٹ ہوئی جب ہم دونوں جو ہے پندرہ پندرہ سال کی ہماری عمر تھی اور ہم گورنمنٹ کالیج میں ملے ایک سیاسی سفر جو ہے انیس سو اکانوے میں سٹارٹ ہوا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرے پہ اللہ نے بڑی میرمانی کی کہ ان چوتی سال میں ایک دفعہ بھی جو ہے میرے میری استقامت میں میری وفاداری میں میری کمیٹمنٹ میں کہیں ایک بھی لگزش کا موقع نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دین تھی لیکن میاں صاحب اس میں آپ کا بہت بڑی کانٹریبیوشن کہ آپ ذات خود وفا کا استعارہ ہیں جو لوگ وفادار ہوں ان کے ساتھ لوگ وفادار رہتے ہیں اگر جو نہیں رہتا تو میں ان کے لیے کوئی الفاظ نہیں استعمال کر سکتا جو اس وقت الفاظ جو ہے میرے ذہن میں آرہے ہیں لیکن استعمال نہیں کروں گا تو اگر میں یا آپ کے ساتھی یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے آپ کے ساتھ زندگی جو ہے بتا دی ہے یہ بنیادی فرق ہے اس شخص میں جس نے چار سال اس ملک میں اسٹیبشمنٹ کی کفالت میں جو ہے حکومت کی اور آپ کی حکمرانی میں اس پہ مشکل وقت آیا ہے کڑا وقت آیا ہے کوئی بندہ اس کے ساتھ نہیں کھڑا کوئی بندہ اس کے ساتھ نہیں کھڑا لائنے لگی ہوئی ہیں وفاد داری ہیں جو ہے بدلنے والوں کی اور بکنے والوں کی اور معافی تلافی عمران خان کے ساتھ جن کی تھی ان کے اوپر ندامہ کی لیکن آپ جلاوتاً ہوئے پہلی دفعہ سات آٹھ سال آپ باہ رہے آپ کی پارٹی جو ہے تتر بتر ضرور ہوئی لیکن پھر بھی ایسے لوگ موجود رہے جنہوں نے وفاداری کا ثبوت دیا اور وہ مشکل وقت جو ہے وہ کٹا لیکن یہ پچھلے دور میں آپ کے چوراسی ایم این اے تھے ایک ایم این اے ٹوٹا ایک ایم این اے ٹوٹا جناب قائد یہ آپ کو کریڈٹ جاتا ہے آپ وفا کا میں پھر کہوں گا آپ وفا کا استہارہ ہیں یہ آپ کی وفا ہے کہ آپ کے ساتھیوں نے پکڑ میں آگے کیونکہ آپ نے جب آپ گرفتار ہوئے بیٹی آپ کی گرفتار ہوئی بھائی آپ کا گرفتار ہوا آپ نے ایک ایسی مثال قائم کی یہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی ایک قرمانی کی داستان ہے لمبی داستان ہے بہت وقت چاہیئے استان کا داستان کو بیان کرنے کے لیے لیکن یہ آپ کی وفا ہے کہ آپ کے ساتھ اس مجھکل وقت میں ایک انتہائی گریوی سوچ رکھنے والی حکومت اور گریوی سوچ رکھنے والا شک چوتہ حکمران تھا لیکن آپ کے ورکر جو ہیں استقامت کے ساتھ کھڑے رہے اس کا جہاں کریڈٹ جو ہے آپ کے ورکروں ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ کریڈٹ جو ہے میں سم بتاؤں آپ سارے کریڈٹ کیونکہ آپ مسال بنے ہوتے روشنی کا مینار بنے ہوئے جناب قائد آج سے چند سال قبل تین سال قبل یا ساڑھے تین سال قبل ادہائی تاریخ دور تھا اس وقت جب میں نے اسیملی میں کہا کہ میرا قائد آئے گا اس کو مٹانے والے مٹھ کے یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے جناب قائد یہ ہماری تاریخ کا ان مٹ جو ہے باب ہیں کہ آپ کو مٹانے والے مٹھ جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں جن لوگوں نے کہا کہ ہم نے نواز شریف کو فارق کر دیا اس کو مٹا دیا ہے نواز شریف کبھی واپس نہیں آئے گا اور جب میں یہ کہہ رہا تھا کہ میرا قائد واپس آئے گا وہ گمان نہیں تھا وہ یقین تھا وہ گمان نہیں تھا وہ کوئی شیاسی نعرہ نہیں تھا وہ میرا یقین تھا وہ میرا ایمان تھا کہ میرا قائد واپس آئے گا اور بار بار واپس آیا اور تاریخ نے ثابت کیا اللہ نے مجھے سرخ رو کیا مجھے سرخ رو کیا جو میں نے دعویٰ کیا تھا کہ میرا قائد واپس آیا اور فتح مند ہو کے واپس آیا اور انشاءاللہ تعالیٰ آٹھ فروری کو پھر وزیر اعظم بنے گا چوتی طرح وزیر اعظم میں میں اگلے دن حضرت امام صاحب کی گراؤنڈ میں ایک محفل تھی وہاں پہ وہ بزرگان دین آئے ہوئے تھے میں بھی وہاں پہ تھا وہاں پہ بڑی خوبصورت بات کہے گئی انہوں نے کہا کہ اللہ پہ کبھی گمان نہ کرے جب آپ دعا کرتے ہیں یا اللہ کو حاضر ناظر جان کے کوئی دعویٰ کرتے ہیں تو اس یقین کے ساتھ کریں کہ اللہ وہ پورا کرے گا اللہ وہ قبول کرے گا اگر آپ گمان کے ساتھ کریں گے تو اس کو قبولیت نہیں ملے گی اس لیے میں نے کہا کہ میرا وہ دعویٰ تھا میری آواز آج بھی اور ہمیشہ جو ہے گونٹی رہے گی اسیمبلی کے اندر کہ میں نے یہ دعویٰ کیا تھا پیپلز پارٹی والے جو ہے پیپلز پارٹی کہہ رہا ہوں پی ٹی آئی والے حصرے تھے جب بھی یہ میں تقریر کر رہا تھا آج کون اثر ہے اللہ تعالی تکبر سے بچائے اللہ تعالی ایسے داؤں سے بچائے جن کو مشیعت ایزدی کی بیکنگ نہیں ہوتی اللہ کی مرضی ان میں شامل نہیں ہوتی یہ تاریخ میں ایک نئی تاریخ یہ رقم ہو رہی ہے یہ تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کہیں بھی اس طرح ہوا ہے کہ جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں کہ someone who has come back from political wilderness میں اس سے زیادہ قائد مطرم کچھ نہیں کہہ سکتا میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اپنے جذبات کو الفاظ میں ڈھالنے کے لیے کہ یہ آپ کی ذات کے اوپر جس طرح اللہ کا کرم ہے جس طرح اس کی میربانی ہے آپ ہم آپ کے ورکر جو ہیں ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے اس نے ہمارے اوپر بڑی میربانی کی اس وطن پہ میربانی کی ہے اس ملک پہ میربانی کی ہے چار سال پانچ سال ان کی ساڑھے چار سال حکومت رہی ہے کل رات مجھے پہلی پہلی دفعہ چار سال کے بعد کسی نے بتایا کہ ہمارے شہر میں سٹریٹ لائٹ سارے شہر میں جل رہی تھی سیال کوڈ روشن ہوا ہوا تھا چار سال یہاں پہ سٹریٹ لائٹ بھی نہیں جلی دیویلمنٹ کا یہ حال تھا اور آپ نے جب بھی آئے میں نے جب بھی آپ سیال کوڈ کے لیے مانگا دار ساب بھی آج ذکر کر رہے تھے سیال کوڈ کے لیے مانگنا جہاں میرا فرض ہے سات میں سمجھتا ہوں کہ میں جتنا لطف جو ہے اس میں محسوس کرتا ہوں کہ میرے شہر لیں کہ اس شہر کی ترقی میں اس شہر کی خوشحالی میں میاں نواز شریف نے جو کردار جو ہے ادا کیا ہے پچھلے پینتیس چالیس سال کی سیاست میں وہ ہماری تاریخ کا ایک جاودان باب ہے ایک جاودان چپٹر ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے تندرستی دے آپ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنے آٹھ فروری کو اور پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے سفر کا آغاز کرے یا اس سفر کو جاری رکھے جو ہم نے جس کا سلسلہ منقطع دو آزار سترہ میں ہوا تھا جی 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 موٹروے جناب پرانس وہاں بھی بات ہوئی ہے کہ یہ موٹروے جو آپ نے بنائی میں باقی کچھ بھی نہ گنوا ہوں تو یہ موٹروے جو ہے ایک موٹروے اس سیالکوڈ کے لیے کافی ہے یہ موٹروے آپ آپ کا جو منصوبہ تھا کہ اس کو پنڈی تک لے کے جانا ہے آپ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یقین کامل ہے کہ آپ اس کو پنڈی تک لے کے جائیں گے اور سیالکوڈ جو ہے یہ جب سے موٹروے بنی ہے پچھلے تین سال میں جس جن موٹروے کھولی تھی میں نے آپ کو ویڈیو بنا کے بجوائی تھی کہ آپ کا منصوبہ تکمیل پہ پہنچ گیا ہے سیالکوڈ کے باسی وہ یاد کریں گے اور یہ موٹروے لوگ سڑکیں کہتے ہیں کہ سڑکیں کیا بنا دی تو کیا کیا میں کہتے ہوں سڑکیں بنا دی جب بنائی جاتی ہیں کمیونکیشن جب جو اسٹیبلش کیے جاتے ہیں تو قوموں کو زندگی بخش کی جاتی ہے ان کو دوام بخش جاتا ہے جب سڑکیں نہیں ہوتی رابطے نہیں ہوتے تو ساری چیزیں جو ہے تتر بتر ہو جاتی ہیں اللہ تعالی آپ کو خوش و خرم رکھے آپ کو آپ کے رفقاء کو آپ کی پارٹی کو آپ کے ورکر کو اور پاکستان کے باسیوں کو ایک جو خوش حالی کا دور انشاء اللہ تعالی فروری میں جس کا آغاز ہوگا تمام جو محرومیاں ہمیں دی گئیں پچھلے چار پانچ سال میں یا جب بھی آپ کو اقتدار سے محروم کیا گیا ان سب کا اضالہ ہوگا آپ کا حامی و ناصر جناب میرے قائد خدا حافظ یقین کے سال